سہر مرزا کی اپنے شوہر کے ساتھ نئی تصویرات سامنے آ گئیں سہر مرزا جنہوں نے منگنی بھی کر لی تھی اور نکاح مہندی ماہیوں تمام تر رسمیں ہو گئیں تھی لیکن اپنے شوہر کو سوشل میڈیا پر شوہر نہیں کر رہا تھا فائنلی طور پر شادی ہو جانے کے بعد رخصتی کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس لنڈن پہنچ گئیں تو وہاں جا کر انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ پہلی تصویر اپلوڈ کی جو تصویر ابھی ہم آپ کو سکرین پر دکھائیں گے اس کے علاوہ سہر مرزا نے بتایا کہ وہ اس شادی سے بہت زیادہ خوش ہیں یہ ان کی لوف میریج اور بہت سالوں کا پیار تھا جسے انہوں نے نکاح کے بندن میں جوڑا اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سہر مرزا جن کی تین منگنیاں فی الحال تک ٹوٹ چکی ہیں اور یہ چوتھی منگنی تھی جن کا انہوں نے کبھی بھی اپنے سوشل میڈیا پر ذکر نہیں کیا تھا اور فائنلی طور پر کمپلیٹلی طور پر اپنے ریلیشن کو ہیڈن رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی شادی کی ویڈیوز اپلوڈ کی تو سبھی بہت زیادہ حیران ہو گئے اور سبھی اسی چھوک تھے کہ آخر ان کی شادی اتنی اچانک سے ہو گئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بہت زیادہ پرانا فیر ہے بہت زیادہ مہینے ہو چکے تھے ان کی منگنی کو تو انہوں نے سوچا کہ شادی کر لی جائے لیکن ان کے شوہر پاکستان نہیں آ سکتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے شوہر کا انتظار کیے بغیر ہی شوہر کے بغیر ہی آن لائن نکاح کر لیا ان کے آن لائن نکاح کی ویڈیوز بھی بہت زیادہ وائرل رہیں اور سب ہی حیران تھے کہ آخر کوئی کیسے شوہر کے بغیر ہی آن لائن نکاح کر سکتا ہے شادی مکمل طور پر دھوم دم سمن آئے گی لیکن ان کا شوہر موجود نہیں تھا اس کے علاوہ مزید بھی سہر مرزا نے بتایا کہ جب ان کے شوہر ان کو ائرپورٹ پر لینے آئے تو انہوں نے مکمل طور پر خوبصورت سی ڈیکوریشنز کروائی گاڑی کو سجائے اور گھر کو بھی پورا کا پورا سجائے بہت خوبصورت سا ان کے شوہر کی طرف سے ان کا ویلکم کیا گیا سہر مرزا نے بتایا کہ ان کے سسرال والے ویڈنگ کو ڈیلے کر رہے تھے کیونکہ ان کے شوہر فیلحال تک پاکستان نہیں آ سکتے تھے لیکن سہر مرزا نے بتایا کہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پاس یوکے آ جاؤں جس کی وجہ سے میں نے جلد از جلد نکاح کرنا چاہا ان کے نکاح کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل گئیں اور سب نے ہی بہت زیادہ پسند کی کہ سہر مرزا نے بہت اچھا کام کیا جس سے کہ ان کے تین منگنیاں ٹوٹ چکی تھی لیکن یہ چوتھے انسان ہے جس کی منگنی اور ریلیشن کے بارے میں سہر مرزا نے بلکل بھی سوشلائز نہیں کیا اور فائنلی طور پر ان کی شادی کی ویڈیوز سامنے آگ اس کے علاوہ سہر مرزا نے یہ بھی ہستے ہوئے بتایا کہ اب اگلی باری جنت مرزا کی ہے اسی طرح سے اب ہم اپنے ریلیشنز کو پرائیویٹ رکھیں گے اور صرف اور صرف نکاح کی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے